بسم اللہ الرحمن الرحیم جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں بروکلی چاہیے ہوگی یہاں پہ میں نے بروکلی کے دو پھول لیا تھے ان کو میں نے کاٹ لیا ہے ڈنیا جو ان کی ہیں وہ میں نے نکال دی ہیں بس تھوڑی تھوڑی سی ساتھ رکھی ہیں اس کو میں نے دھو لیا ہے مجھے سٹر فرائی کے اندر بروکلی بلکل کھڑی کھڑی اچھی نہیں لگتی ہے مجھے ہوتا ہے تو تھوڑی سی سافٹ ہوئی ہوئی ہو تو اس کے لیے اس کو میں تھوڑا سا ساتھ کروں گی ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو پھر میں تھوڑا سافٹ کر لوں گی اور اگر آپ نے میرے طرح نہیں کرنی ہے آپ کو کھڑی کھڑی اس میں اچھی لگتی ہے تو پھر اس کے لیے آپ اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ایک منٹ کے لیے ڈال کے نکال کے فوراں تھنڈے پانی کے اندر یا تھنڈا پانی بروکلی جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیجئے اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو ڈالنا ہے بیف کے اندر تو اس سے پانی سے نکال لیں اور بیف کے اندر ڈریک ڈال دیجئے جتنی پروکلی آپ نے یوز کرنی ہے کر دیجئے اب آتے ہیں بیف کی طرف بیف میرے پاس آدھا کلو ہے اس کو میں نے بہت باریک پارچوں میں کٹا ہوا ہے ایسے ایک ٹی سپون جتنا ڈرک اور لہسن کا میں نے اس کے اندر ڈانے دار پیسٹ ڈال دیا ہے پہلے سے ہی اس کی میرینیشن کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوگی اب میں وہ آپ کو بتانے لگی ہوں ایک ٹی سپون ڈرک اور لہسن باریک کٹا ہوا یا اس کا پیسٹ ایک انڈا جائے گا دو ٹیبل سپون کارن سٹارچ ایک ٹیبل سپون آئل کا جائے گا یہاں پہ ایک ٹی سپون چینی ہے ہاف ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرش کا ہے وان فوٹ ٹی سپون جتنا میرے پاس بیکنگ سوڈا ہے آپ کے پاس کچھا پپیتا ہے تو ایک ٹی سپون کچھا پپیتا اس کو لگا دیجئے نہیں ہے تو پھر آپ بیکنگ سوڈا یوز کر لیجئے میرے پاس بھی آج کچھا پپیتا نہیں ہے میں یوزلی لا کے اس کو پیس کے فریز کر لیتی ہوں تو ختم ہوا ہوئے لاؤں گی اب میں اس کی جگہ میں بیکنگ سوڈا یوز کر رہی ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ لمبی والی جو ہوتی ہیں پیپرز بیل پیپرز نہیں ہیں لیکن اسی کی فیملی سی ہیں یہ یہ میں نے کٹ کے رکھی ہے کلر اچھا لگتا ہے یلو ہو ریڈ ہو یا اورنج گرین کے ساتھ کوئی بھی کلر بہت اچھا لگتا ہے ویسے بھی آپ کا جو فوڈ جو بھی آپ ریڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ کلر فل ہو جاتا ہے ایک یہاں پہ سبز مرچ ہے میں نے کٹ کے رکھی ہوئی یہ اوپشنل ہے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہ کیجئے یہ والی سبز میں یہ کڑ بھی نہیں ہوتی وہ والی ہے یہ صرف میں اس میں کلر کے لیے ڈال رہی ہوں اسے ٹیسٹ بھی تھوڑا سا اور اچھا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں سویا ساس چاہیے ہوگی یہاں پہ میرے پاس ریگولر سویا ساس ہے ڈاکٹ سویا ساس ہے یہ ایک ایک ٹی سپون جتنی ہم اس کے اندر ڈالیں گے میٹ کے اویسٹر سوس ہے جب ہم سٹر فرائی کریں گے بیو کو تو پھر اس کے اندر جائے گی ایک ٹی بل سپون جتنی ہمیں چاہیے ہوگی سیسیمی آئل ہے یہاں پہ میرے پاس اس کے دو یا تین ڈروپ میں اندر ڈالیں گے بہت پاورفل ہے بہت سٹرونگ ہے اس کا جو ارومہ ہے تو ہلکا سباز دو تین ڈروپ اس کے اندر جائیں گے تو بہت اچھا اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہو جائے گا اوپشنل ہے اگین آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیجئے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ ڈالیے کیونکہ بعض لوگوں کو اس کا ٹیسٹ اور اس کی سمیل جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے سب سے پہلے میٹ کو کرتے ہیں میری نیٹ اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے پھر اس کو بنائیں گے بیف کو اب ہم کرتے ہیں میری نیٹ اس کے اندر ڈالتے ہیں جو چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ یا پسی ہوئی وائٹ مرچ ہے وہ ہم جب گریوی بنائیں گے اس کی stir fry کرنے کے بعد بروکلی ڈالیں گے تو اس کے اندر بھی ڈالیں گے یہ جو سیزنگ ہے ساری یہ صرف ہم میٹ کے لیے کر رہے ہیں بروکلی کے لیے بھی پھر میں سیزنگ چاہیے ہوگی نمک میں اس کے اندر نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم نے اس کے اندر سویا ساوس ریگولر ہے وہ اور دارک سویا ساوس ڈالیں گے اس کے اندر نمک ہوتا ہے وہ اتنا ہو جائے گا ایک ٹی سپون سے ایک ٹی بل سپون تک آپ اس میں ڈال سکتے ہیں سویا ساوس یہ والی ڈارک سویا ساوس ہے یہ ایک ٹی سپون جتنی گئی ہے ریگولر جو ہے وہ میں نے ایک ٹی بل سپون جتنی ڈال دی ہے ہاتھ سے مکس کرنا چاہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے مکس کر سکتے ہیں بیف بیف بھی بیف بھی رنی نہیں اس کے اندر کوئی بھی ہونا چاہیے بیف بیف کے اندر اب میں ڈالوں گی کون سٹارچ اس آپ سے ڈالیں گے دو ٹی بل سپون یا اس سے تھوڑا سا زیادہ جائے گا بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے صرف اس کے اوپر ہلکی ہلکی ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے بیف کے اندر بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے اس کو دھونے کے بعد پھر اس کی کوٹنگ کرنی ہے مجھے اندازہ تھا کہ دو ٹی بل سپون جتنا اس کے اندر جائے گا دو ٹی بل سپون ہی گیا ہے تھوڑا سا میں اویل ڈالوں یا اک ٹی بل سپون جتنا دوبارہ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مرینٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ آدھا کھینٹہ دے دیں اس کو میٹ کو مرینٹ کر کے مجھے رکھے ہوئے آدھا کھینٹہ ہو گیا ہے اب میں لگی ہوں سب سے پہلے بروکلی کو ریڈی کرنے میٹ میں ڈالنے کے لئے تھوڑا سا اویل ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون جتنا ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے یہاں پہ میرے پاس ہاف ٹی سپون جتنا یا ایک ٹی سپون جتنا آپ ڈال دیجئے یہ دیکھیں یہ دانے دار ہے بلکل پیسٹ نہیں ہے بروکلی کو اس کے اندر ہلکا سا ہام کریں کے ساتھیں اس کے بعد اس کے سیزننگ کے لئے تھوڑا سا نمک اور پیسی ہوئی کالی مرش ڈالیں گے اب وائٹ پیپر جو ہے وہ ڈالنا چاہیں پیسی ہوئی تو وہ ڈال سکتے ہیں بعض لوگوں کو اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے بعض کو نہیں مجھے کوئی اتنا زیادہ اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جگہ میں پھر پیسی ہوئی کالی مرش کا ہی use کروں بلک پیپر use ہو جاتی ہے اس کی جگہ پر دیو Hype اس کے اندرا بروکلی جائے گی اس کے اندرا بروکلی جائے گی بروکلی جتنی میں ملائیں میں نے ساری جو ہے وہ کرلی ہے use آپ نے کم ڈالیں گے اس میں سے تک مکلی جائے گا بلک پیپر کوشش اور پیشت کریں پیشت کریں پیشت کریں پیشت کریں پیشت کریں پیشت پیشت weesi پیشت کریں پیشت کریں کچھ کالی موشت ہی ڈالنگے پانی ڈالنگے پانی ڈالنگے خوشکر کمیل اٹھالنگے پانی ڈالنگے پانی ڈالنگے فیو مینٹس کے لئے سوٹ ہو جائے گی تو اس کو نکال لیں گے آپ اس کی سیزنیگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی بھی ڈال سکتے ہیں ہم لوگ کیونکہ تیز مصالے ہمارس میں سے غیرہ کھانی کو آدھو ہیں تو ہمیں ایسے شائز اچھی نہ لگے ہاں کا پانی چلا گیا ہے اس کو میں ایک دفع کے مکس کروں گی اور دھاپ کے چھوڑ دوں گی فیو مینٹس کے لئے وائٹ پیپر کا اتنا پتہ نہیں چلتا ہے بلیک پیپر یہ ہے کہ نظر آتی ہے اس کو اب میں ڈھاپ کے چھوڑتی ہوں فیو مینٹس کے لئے ہو جاتی ہے اس کو نکالنے لگتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں پیل کو میں نے جتنا ساپ کرنا تھا اپنی میں نے کر لی ہے پانی اس کا آلماست ہشک ہوشہ لائے اس کو اب میں نکال دوں گی بلکل میں نے لیا نکال آپ اسی ساوسپن کے اندر تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے دو ٹیبل سپون جتنا اگر آپ نے لہسن جو ہے وہ اندر پہلے نہیں ٹالا میٹ کے تو یہاں پہ ڈال کے اس کو ہلکا سا ساتے کر لیجئے اس کے بعد جو ہے وہ میٹ پھر ڈال دیجئے میں نے چونکہ ساتھ ڈال دیا تھا تو میں آپ جو ہے وہ میٹ اندر ڈال رہی ہوں کوشش کریں گے کہ اس کو اچھے سے گوشت کو پھیلا دیں تھوڑا لائدہ لائدہ ہو جائے ہیٹ میڈیم کے اوپر ہے یہ تھوڑا سا مسالہ جو لگا ہوا تھا اندر باغ کے میں نے وہ بھی نکال کے ڈال دیا ہے اسی کی سیزننگ ہے ساری میڈیم ہیٹ کے اوپر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے ایک سائز سے پکتا ہے ہم دوسری سائز اس کی فلپ کرتے ہیں بروکلی یہاں پہ آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس نے اپنی شیف جو ہے وہ برکرار رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ صوف نہیں ہوئی ہے کلر بھی اس کا بلکل ویسے کا ویسا ہی ہے برکرار رکھا ہے کچھ سالہ کے لئے پوشش کیجئے گا برکرار رکھا ہے وہ کافی کھلا ہو اس کو میں اسی طرح سے تھوڑی سی دیر اور پھرائی کروں گی اور اس کے بعد اس کے اندر پھر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے فیو منٹس کے لیے اس کو ہم ڈھاپ کے چھوڑ دیں گے اس کی گریوی بھی اس کے اندر تھوڑی سی بن جائے گی اور یہ بہت اچھے سے گل جائے گا اس کے بعد اس میں بروکلی اور جو میں نے مچھیں کچھ کے رکھیں گے وہ ڈال کریں بیٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے ترملائیز ہو چکا ہے یہاں پیس کے اندر آپ میں آدھا تف جتنا پانی ڈالوں گی اس کے اندر جو سلری یا گریوی بنیں گی ہلکی سی جو ہم نے کون سٹرچ لگایا تھا میٹ کو اسی کے ساتھ بن جائے گی اس کو اب میں تیٹھوڑی لو کر کے ڈھاپ کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑوں گی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے اس کو جب میں دوبارہ اس میں بروکلی اور باکلی کی چیزیں ڈالنے لگتی ہوں تو پھر آپ کو دکھا دیں گے گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے اس کو میں نے جسٹ 3 منٹ کے لیے ڈھاپ کے رکھا تھا اگر آپ نے اس کے اندر گریوی کم رکھنی ہے اس کو تھوڑا اور ری ڈیوز کر لی جیے مجھے یہ اتنی ہی چاہیے اب میں سبز مرچیں ڈال رہنا ہوں اس کے اندر جو رکھنی تھی اس کو بلکل ڈرائی بھی بنا سکتی اور جسرہ اس کے اندر ہلکی اسی یہ گریوی آپ کو لگ رہی ہے یہ ختم ہو جانی ہے چونکہ پک رہے تو آپ کو لگ رہی ہے شاید بہت زیادہ ہے مرچوں کی بہت اچھی سمیل آ رہی ہے ایک منٹ کے لیے ہم مرچوں کے ساتھ اس کو کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے بروکلی اب اس کے اندر بروکلی بھی جلی جائے گی یہ ٹپ میں کر دیں ہوں اس کی ہائی کی اوپر اب اس کو میں بہت زیادہ دیر کے لیے پکنے کے لیے نہیں چھوڑوں گی آلموسٹ یہ ریڈی ہے کیونکہ بروکلی میں پہلے اس کے اندر پکا چکی ہوں اگر آپ نے ویسے ڈالی ہے تو پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھاپ دیجئے گا اس کے بعد پھر بروکلی اینڈ بیف کا جو سٹر فرائی ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کو اب میں چھوڑا نیچے بند کر رہی ہیں اس کو گرم گرم کو سرک کریں گے مستار سٹر فرائی بیف ویڈ بروکلی ریڈی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا اللہ حافظ